یہ آرکین نیٹورک کے معزز دوستوں میں ہوں احمد خان اور آپ تمام سننے ہو دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر آپ سبھی کو یہ آرکین نیٹورک میں خوش آمدیر محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بارہ ہزار یہودیوں کو بندر کیوں بنا دیا گیا تھا اور یہ کونسی قوم کے لوگ تھے محترم ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرنا جائیں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل یہ آرکین نیٹورک پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکر ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور لبائیں چلی تلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف محترم ناظرین ریایت ہے کہ حضرت ناؤود علیہ السلام کی قوم کے سترہزار آدمی اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زمدگی بسر کرتے تھے اللہ تعالی نے ان لوگ کو اس طرح انتہان لیا کہ سنیچر یعنی کہ سٹنڈر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مختلع فرما دیا کہ سنیچر کے دن میں شمار مچھلیا آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی تو شیطان نے ان لوگ کو یہ حلال بتا دیا کہ سبندہ سے کچھ نالیا نکال کر خوشقی میں چند حوز بنا لو اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیا حوز میں آ جائے تو نالیوں کے مو بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو ان لوگ کو یہ شیطانی حلال آبازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیا نالیوں اور حوز میں مقید ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہو گیا تو سنیچر کے ہی دن شکار کرنا پائے گیا جو ان کے لئے حرام تھا اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے شیطانی حلال سے منع کرتے ہیں ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز گئے اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش ہیں اور دوسرے کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے تم لوگ ایسی قوم کیوں نصیح کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی حلال کرنے والا یا سخت سیاہ دینے والا ہے اور کچھ وہ شرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اپنے خدا بندی کی اعلانیاں مخالفت کی اور شیطان کی حلال بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور پچا بھی لیا جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی محل ملاق نہ رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاہو کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا حضرت دعوت علیہ السلام نے غزبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت پرما دی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لئے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے اشتہاروں کو پیچانتے تھے اور ان کے باعث آ کر ان کے کمروں کو سمتے تھے اور ساروں قطاع روتے تھے اگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پیچانتے تھے ان بندر بن جانے والوں کی تعداد بارہ ہزار تھی یہ سب تیت دن تک زندہ رہے اور اس دن میں میں کچھ بھی کھاپ پین نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاکوں گئے کار سے منا کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح قوری ہے کہ دل سے بہت جار کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالی نے ہلاکت سے وچا لیا اور اس واقعہ کا اجمالی بیان تو سور بکرا کی اس آیت میں ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّذِينَ عَتَدَوُ مِنْكُمْ فِي سِبْتَ فَقُلْنَ لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاشِئِينَ اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے تو ہم نے کہے دیا کہ تم لوگ بطکارے سے بندر ہو جاؤ محترم ناظرین آج کی ویڈیو کا یہی پر اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے محترم ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائد ضرور کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل یار کنٹرل سبسکار نہیں کیا رہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم